اور ممکنہ طور پر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کو جانبوچ کے احمد آباد جیسے شہر میں ورلڈ کپ کا میچ ہے کھلانے کی بات کی جارہی ہے یہ احمد آباد کی وینی کیوں سلیٹر کرنے کی بات انڈیا کر رہا ہے ہر چیز میں مسلسل جو ہے ایسا لگتا ہے کوئی کوئی نہ کوئی سازش ہے کوئی نہ کوئی نگیٹیویٹی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے بورٹ کو آئی سی سی نے بھیجا ہے پاکستان انڈیا ٹریول کر رہا ہے اور احمد آباد کے اندر گجراد کے اندر جہاں پر مودی کو سب سے زیادہ پاکستانی وزارت خارج عظیمت دار ٹھہراتی ہے اور ہمارا ایک نیرٹو ہے کہ گجراد جو ہے وہ انٹی مسلم سٹیٹ بن چکا انڈیا کی اندر کے نرندرہ مودی سٹیڈیم گجراد کے اندر ہے اور گجراد جو ہے وہ انٹی مسلم سٹیٹ پاکستان کے اندر سمجھ جاتا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ مودی جب وہاں پر چیف منسٹر تھا تو وہاں پر مسلمانوں کا خون ہوا نہیں ادھر دیکھیں جی ادھر گجراد جو ہے آپ کو پتا ہے ادھر مسلم انٹی مسلم ادھر لوگ رہتے ہیں نرندر مودی ادھر میرے خیال میں ان کو چینج بھی نہیں ہوں تو ہم تو اس وقت بھارت کی محبت میں مرے جا رہے ہیں جو بھارت کہے گا ہم کریں گے ان کو خوش کرنے کے لیے لیکن احمد آباد کی جہاں تک بات ہی ہسٹرائل کراؤڈ ہے کیونکہ یہ گجراد ہے اور مودی کا یہ سٹیٹ ہے تو اس حساب سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سیکلوجیکل ایک ایسا رکھا جائے کہ وہ ایک اپسٹ ہو جائے ان کے ساتھ پیچھے کہیں نہ کہیں بھارت کی سازش راہ کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے بھارت کی بالا دستی کو یہ ایکسپ کر رہے ہیں منافق ہیں بلکل نظر آ رہا ہے کہ جو منافق ہیں نمسکر دوستو جہین دوستو بھارت اور پاکستان کے بیت کھیلے جانے والا ہے اوڈی آئی وارڈ کپ کا میاچ پندرہ اکٹوبر کو احمد آباد میں سیڈول ہونے والا ہے جس کی اوپیسیل نیوز آئی سی سی اب کچھ سی دنوں میں گھوسٹ کر لے گا اور اس کے بعد اس کو اس نیوز کو جاننے کے بعد پاکستانی میڈیا کی پچھوارے میں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ پاکستانی میڈیا یہ سرچ رہی ہے کہ وہ موڈی کا علاقہ ہے تو ہمارے کھلاڑی اور ہمارے فیانس جو جائیں گے وہاں پر دیکھنے کے لیے ان کی سیٹی نہیں رہے گی ہمارے لوگ جیسے انڈیان جیسے ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ان کو مارک دیں گے اس طرح کے باتیں پاکستانی میڈیا میں جیسے کی انٹرو میں آپ نے دیکھا وہ کر رہے ہیں مطلب یہ خود جیسے جاہیل ہے ان کو لگ رہا ہے کہ بھارت کی لوگ ہیں صحیح جاہیل ہوں گے بھائی پتھر مارنا یہ کون کرتا ہے یہ سب ہم جانتے ہیں بھائی اور مطلب وہاں پر مسلمان سٹی نہیں تو بھائی سٹی نہیں تو گجرات میں کیسے اس نے اتنے دونے سے مطلب مسلمان کیسے رہے ہیں تو الگ ہی لوگی کے انکہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ کرکٹ میں بھارت پولیٹکس گھوسا رہا ہے یہ جب کرکٹ میں ریلیجن گھوسا آتے ہیں اس کے لئے ان کے لئے صحیح ویڈیو دیکھتے ہیں میں ملتا ہوں کو ویڈیو کے انڈڈر نہیں ہوتا ٹورنمنٹ تو بھار میں جائے دنیا میں آپ ایکسپوز تو کریں نا بھارت کو ہم نے کیا لینا اس ساری گیم سے جس میں ہم اپنی عزت کا سودا کر کے اور ان کے آگے لمبے پڑ جائیں اور ہم پچھلے پندرہ بیس دن تک بڑا بھرپور مقدمہ لڑتے رہے کہ ہم انڈیا نہیں جائیں گے ہم انڈیا نہیں جائیں گے کل رات کو جو انیشنل شیڈول پاکستان کرکٹ بورٹ کو آئی سی سی نے بھیجا ہے پاکستان انڈیا ٹریول کر رہے اور احمد آباد کے اندر گجراد کے اندر جہاں پر مودی کو سب سے زیادہ پاکستانی وزارت خارج عظیمدار ٹھہراتی ہے اور ہمارا ایک نیرڈ ہے کہ گجراد جو ہے وہ انٹی مسلم سٹیٹ بن چکا انڈیا کی تو احمد آباد کے اندر ہم انکار کرتے کرتے کل جو شیڈول پاکستان کرکٹ بورٹ کو رسیب ہوا ہے اس کا ایک دو دن بعد سرکاری طور پر اعلان ہو رہا ہے ہم احمد آباد میں انڈیا کے ساتھ ورلڈ کپ کا میچ 15 اکتوبر کو کھیلنے جا رہے ہیں اور یہ شیڈول پاکستان کرکٹ بورٹ کو محصول ہو چکا ہے اور پی سی بی نے اس پر خموشی اختیار کر رکھی ہے حالانکہ پاکستان کرکٹ بورٹ پہلے بنگلہ دیش کے اندر جا کر ایک ریجنل ٹورنمنٹ ایشیا کپ کھیلنے نہیں آرہا اور وہ نپال کو پاکستان بھیج کے پاکستان کے اوپر احسان کر رہے ہیں اور ہم اس احسان کے بدلے انڈیا ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں تو چیمپئنس رافی ہم کہاں بچا پائیں گے پیچھے کہیں نہ کہیں بھارت کی سازش راہ کا اس میں عمل دخل ہوتا ہے بھارت کی بالا دستی کو یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں منافق ہیں بلکل نظر آ رہے ہیں کہ یہ منافق ہیں اور ممکنہ طور پر خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان کو جان بوچ کے احمد آباد جیسے شہر میں ورلڈ کپ کا میچ ہے کھلانے کی بات کی جاری ہے یہ احمد آباد کی وینی کیوں سیلیٹر کرنے کی بات انڈیا کر رہا ہے ہر چیز میں مسلسل جو ہے ایسا لگتا ہے کوئی کوئی نہ کوئی سازش ہے کوئی نہ کوئی ڈگیٹیویٹی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش ہے دیکھیں ویسے تو پورا انڈیا ہی پاکستان کے اس طرح خلاف ہوگا تماشا یوں کہتا ہے لیکن احمد آباد کی جہاں تک بات ہی ہاسٹائل کراؤڈ ہے کیونکہ یہ گجرات ہے اور موڈی کا یہ سٹیٹ ہے تو اس حساب سے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک سائکلوجیکل ایسا رکھا جائے کہ وہ ایک اپسٹ ہو جائے ان کے ساتھ منٹلی یہ کافی اس میں اپسٹ رہے ہیں میں سمجھنا یہ انڈیا کی بہت بلی پلاننگ ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو مطلب کرکٹ کے علاوہ دوسری چیزوں میں پھسا رہے ہیں یا مائنڈ ان کا اس طرح ڈائیورٹ کر رہے ہیں میں سمجھنا یہ احمد آباد کا ایشو بہت ایررینیمنٹ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن احمد آباد ہی کیوں ان جگہوں پر کیوں نہیں پاکستانی پلیئرس کو کھلنے کا موقع میں سکتا جب ترسی پاکستانی پلیئرس کی فین فالنگ ہے تھوڑا سا نیوٹرل وہاں کا محول ہے لیکن ایک دم سے جو آئی سی سی کی طرف سے انیشل شیڈول پاکستان کرکٹ بورڈ کو ریسیب ہوا ہے جس میں احمد آباد کے اندر انڈیا پاکستان کا پندرہ اکتوبر کو میچ رکھا گیا ہے اندر کے نرندرہ مودی سٹیڈیم گجرات کے اندر ہے اور گجرات جو ہے وہ انٹی مسلم سٹیٹ پاکستان کے اندر سمجھ جاتا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ یہ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ مودی جب وہاں پر چیف منسٹر تھا تو وہاں پر مسلمانوں کا خون ہوا اور دوسرا پاکستان تو احمد آباد میں نہیں کھیلنا چاہتا تھا اور پاکستان تو انڈیا بھی نہیں جانا چاہتا تھا نیوٹرل وینیو کا مطالبہ کر رہا تھا تو اس سب کے اوپر پی سی بی چیئرمن نجم سیٹھی صاحب نے جو رسپانڈ کیا ہے وہ صرف اتنا جملہ بلائے کہ انتظار کریں اب تو پاکستان میں یہ بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ شہواز شریف کی گورنمنٹ جس کے قائد میاں نواز شریف ہیں ان لوگوں نے ملی بھگت سے یہ ڈسین لیا ہے ان کو کوئی اور بینیفٹس نظر آ رہے ہیں یا پتہ نہیں کیا ان کو فائدہ دکھایا گیا ہے کیا ان کو وہ سبز باگ دکھایا گیا ہے کہ یہ اپنے ٹیم کو انڈیا لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ایک دم سے حالات بدل گئے جذبات بدل گئے دبائی وہ نہیں جا رہے پاکستان وہ نہیں آ رہے ورلڈ کپ کے میچز انہوں نے آپ کے احمد آباد میں رکھ دیا ہیں تو یہ کونسی کامیابی ہے اور اپنے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ہمارے ڈپلومیسی کرتے جا کے ان سے بات کرتے کہ یہ بھارت کیا کر رہا ہے لیکن ہمیں تو بھارت سے دوستی کا شوق ہے لیکن ہم تو بھارت کے آگے لمبے پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم نے تو کشمیر کا بھی سعودہ کر دیا ہے لیکن ہم نے تو امریکہ کو خوش کرنا ہے کیونکہ امریکہ بھارت کا یار ہے کرکٹ پر بھی کمپرومائز کیا اور اب جناب اب وہ کہتے ہیں جی کہ اب وہ پاکستان اس کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے وہ جو ورلڈ کپ ہے اس کے لیے چیمپینز ٹروفی کے لیے اور ان چیزوں کے لیے ابھی ہم بھارت میں چلے جائیں گے اور دوستو پچیس میں پاکستان میں میچ ہونا ہے چیمپینز ٹروفی ہونی ہے تو تب بھارت آئے گا پاکستان میں کیا آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو سبز باغ اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کیونکہ جے شاہ جو ہے حمد شاہ کا بیٹا جو وزیر داخل ہیں بھارت کے وہ پیشن کرکٹ کانسل کا سربراہ ہے چیرمن ہے تو ہم تو اس وقت بھارت کی محبت میں ملے جا رہے ہیں جو بھارت کہے گا ہم کریں گے ان کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کو احمد آباد میں نہیں کھلنا چاہیے اس سے پاکستان کا جو کروڈ ہوگا اس کو نقصان ہوگا ہمیں نہیں پتا کہ یک دم ہمارے اوپر حملہ کر دیا جائے ہمارے جو لوگوں کو تنگ کیا جائے ہمارے جو لوگ سٹیڈی میں میک دیکھنے آئے گا ان کو پتھراؤ کیا جائے یہ کیا جائے وہ کیا جائے یار کیا کیا جائے گا مجھے اس بات کا در آنسر دو نا کیا کیا جائے گا کچھ ہمیں نہیں کیا جائے گا آپ لوگ پھر بگر کیاں کیے جا رہے ہو کہ جب ہم احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے اور اپنے باجیدکار کھیلنا دوسری یار بڑا سٹیڈیم ہے زیادہ لوگ آئیں گے ادھر لوگ ہیزیلی میچ دیکھ پائیں گے ایک بات اور بتاؤں وہ دنیا کا سکسے بڑا سٹیڈیم ہے اور اس سے بہتر سٹیڈیم مجھے بتا تو اس دنیا میں کہاں ہے اس سے بہتر سٹیڈیم انڈیا میں کہاں ہے جہاں میچ پاکستان اور انڈیا کا کرویا جا سکے احمد آباد بڑا بیتری میں نے نکل گیا ہے اور ادھر نجم سیتھی نے اپنی گنج حالا دیا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن جب پاکستان یہ وام کو پتہ چلے تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی پاکستان کو احمد آباد میں جانا نہیں چاہیے وہ تو سیف نہیں ہے ادھر ہمارے پر حملے ہوں گے اس سے بہتر ہے پاکستان کو کہیں اور میں آج کہہ لینا چاہیے یہ پاکستان کے سٹار لوگ شاید افریدی کی بات کرو ٹی وی ان کو پر بیٹھتے ہیں بکواس کر کے دفع ہو جاتے ہیں چونکہ وہ لوگ بڑے دلوالے لوگ ہیں آپ لوگ چھوٹے دلوالے لوگ ہو آپ لوگ بغیرہ تو ہو گیا بھے ہو آپ لوگوں کو صرف اور صرف پتہ نہیں آپ لوگوں کے دماغوں میں نیگلٹیو چیزیں لوگوں نے بار بار کے بار بار کے بیڑا گھرک کر دیا ہوئے آپ لوگوں کا اور ایمان کی ہمارے کرکٹر ہمارے کرکٹرز بھی کنجر ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے کرکٹرز سے زیادہ کنجر ہو گئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو تیش دیتے ہیں پچھے سے کانفیننس دیتے ہیں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا میچ ایمد آباد میں ہون ہے اُدھر ہی آپ لوگوں نے کھیل لے ہیں پاکستان اور انڈیا کا میچ ایمد آباد میں کھیل آجے گا پندرہ اکتوبر کو جس دن بابر آزم گنٹے کی بڑھڑے بھی ہوتی ہے پندرہ اکتوبر کو بابر آزم 39 سال کے ہو جائے گی پندرہ اکتوبر کو اور اس دن بابر آزم کا کےک شاید ویرات کولی ہی کٹے گا کیونکہ پندرہ اکتوبر کو بابر کا کےک ویرات کولی نے کٹنا ہے اور اچھے طریقے سے کٹنا ہے یہ تصویر دیکھے ہو یہ 23 اکتوبر کو کٹا تھا اور آب پندرہ اکتوبر کو افیشلی جب بابر آزم کی بڑھڑے ہوگی نا تاب بابر آزم کا ایتھار کےک کٹا جائے گا اور اچھے طریقے سے کٹا جائے گا تو دوستو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے پاکستانی ویڈیا کا بلکل ہی بےہودہ جاہل اور جس طرح کا کہتے ہیں کہ تھارڈ گریڈ بات انہوں نے کی ہے نارندرمودی سٹیڈیم کو لے کر مطلب سٹیڈیم کا تو کچھ مطلب ہیسا نہیں ہے اور لوگوں کا تو کچھ ایسا نہیں ہے وہاں پر اتنے میاں سے سو گئے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا لیکن ان کو الگی چل مچی آرے بھائی بھیکاری ہو تم کو اگر آنا ہے تو آؤ ان پرنا مطہ ہو تم کو کوئی بھیک بھی نہیں ڈالا ہے بھائی آجاؤ تم نہیں آوگے تو ہم نہیں کھل بھائیں گے آرے بھائی مطہ ہو نا اور یہ چول مچاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے تو بھارت کا پیسہ مطلب بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اگر اتنا ہی نقصان کرانا ہے تو مطلب خود بھی مت کھلو نہیں ان کو چل مچی ہم کھلیں گے اور خود ناگ مطلب نچور کے ناگ گشت کے یہاں پر ان کو بھی سیچائی لائے گا اور احمدہ بات میں ہی کھلائے گا احمدہ بات میں ہی ہوگا تمہارا میچ بھارت کے ساتھ کیا اکھل لوگے تم مطلب باتوں کا سیر بہت بنتا ہے پاکستان میڈیا لیکن جب کام کی بات آتا ہے بلکل ہی چوہا اور بللی بن جاتا ہے جس طریقے کی بات کر رہے ہیں مطلب میڈیا میں بیٹھ کر رہے ہیں باتیں کیسے ہو سکتی ہے کہ بھائی ایسا کر لے گا بس یہ کرکٹ میں بھائی تم خود بول لے ہوگی جیسا جو اسی اکاپ کے معاملے پر مطلب بات کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مطلب کچھ بھی آپ پول دو گے اور کچھ بھی ہم صحیح لیں گے اور آپ کیا سوچ رہے ہیں جیسے ہی پاکستانی ہے ویسے ہی دنیا پر کے لوگ بلکل نہیں ہیں آپ پتھراؤں کرتے ہوں گے مطلب دوسرے لوگوں کو مار دونے پر لیکن ایسا نہیں کہ انڈیا نے ایسا ہے بھائی ہمارے یہاں پر بہت اچھے سے لوگ رہے رہے ہیں اور آپ کی جیسا جو گلی گلی میں مارپیٹ کرنے پارے لوگ ہم یہاں پر نہیں ہیں بھائی ایجگرٹڈ ہیں آپ تیرا نون ایجگرٹڈ نہیں ہے کسی کے اوپر پتھر پھیک دے کسی کو گالی دے دے اور کچھ بھی کر دے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا تو ضرور لائک کر دیجئے اور ان جیسے مطلب جاہیلوں کو ان کے پارے میں آپ کا کہہ رہا ہے کومنٹ سکسن دین کو ضرور پر لیے جائن بندہ باترم